کائنات میں سب سے زیادہ عارضی کیا؟ اور سب سے زیادہ ناقابل اعتماد اور ناقابل بروسہ ایسی چیز جس پر سرے سے ہی بروسہ نہ کیا جا سکے ایسی چیز دیکھیں نا میں بتاؤں یہ ٹیشو پیپر ہے اس پر کچھ بروسہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ ہاتھ میلے ہوں تو صاف کر لیں گے گیلے ہوں تو خوش کر دیں گے تو یہ بھی ایک درجہ کا بروسہ ہے یا نہیں ہے بولیے اس کا بھی کچھ بروسہ ہے کچھ بروسہ ہے ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی بروسہ نہیں اس دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی بروسہ نہیں اور وہ زندگی ہے کسی کو خبر نہیں کہ وہ اس شام ہے اور صبح ہوگی یا نہیں ہوگی اس لمحہ ہے اور اگلے لمحے ہوگی یہ اتنی ناقابل اعتماد ہے اور ہم ایسی چیز پر بروسہ کر کے بیٹھے ہیں جس کا بروسہ ہی کوئی نہیں ہے اور ہم عارضوں امیدوں خواہشوں اور چاہتوں کے سارے بحلات اس زندگی کے بروسے پر تعمیر کرتے ہیں لہذا زندگی کے جو سانس جو دم جو لمحے مجسر ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں اس زندگی کے مالک زندگی کا مالک بولیے اللہ ہے اور امانت حضور کی ہے یہ میرا مشرب ہے کوئی اور علماء یا کسی اور مشرب کے جو رہنما ہوں گے وہ شاید اس طرح کی بات نہ کریں وہ ذرا مختلف بات کریں مگر یہ میرا اپنا فہم اور میری معرفت ہے یہ زندگی ملکیت اللہ کی ہے اور امانت امتی کی بات کر رہا ہوں جو اس امت سے نہیں وہ جس کی چاہے امانت بنا لے مگر جو امتی ہے اس کی زندگی امانت حضور کی ہے لا الہ الا اللہ مولا زندگی تیری ملکیت ہے محمد الرسول اللہ آقا زندگی آپ کی امانت ہے مالک بھی کوئی اور ہے امین بھی امانت ہے آلہ بھی کوئی اور ہے ہم درمیان میں ایسے ہی انسان سمجھتا ہے کہ خوبصورت آلہ سے آلہ بیڈ کمرے میں بچھا لیں خوبصورت گھر بنا لیں آلہ لائٹیں لگا دیں آلہ کارپٹ بچھا دیں آلہ ڈائننگ ٹیبل بنا دیں آلہ صوفے لگا دیں آلہ خوبصورت قسم کا گھر کار گاڑی یہ سب کچھ کیا ہے آسائش ہے کس کے لیے زندگی کے لیے اور زندگی خود ناپائدار ہے خود ناکامل اعتبار ہے ناکامل بھروسہ ہے تو جس شیعہ کا بھروسہ نہیں اس کو اتنا سکھ دیے جا رہے ہیں اور پھر یہ وہ زندگی ہے جس نے آپ کی دیے ہوئے ایک سکھ کا بھی بدلہ نہیں دینا آپ لینا ہی ہے سب کچھ اس نے کیوں نہیں دینا اس لیے کہ یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ بڑاپے میں منتقل ہوتی جائے گی کمزور ہوتی جائے گی یہ تو کھائے گی آپ سے آج سر میں درد ہے آج پیٹ میں درد ہے آج بخار ہے آج ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے آج یہ ہو گیا ہے آج ٹیبرکلوسس ہو گیا ہے آج انفیکشن ہو گئی ہے آج بخار ہو گیا ہے نزلہ ہو گیا ہے زکام ہو گیا ہے یہ سارا کچھ کس کو ہو رہا ہے یہ دکھ کس کو ہو رہا ہے زندگی کو ہو رہا ہے اور اے انسان تو یہ زندگی تو نہیں ہے تو تو اس زندگی سے پہلے بھی تھا اور اس زندگی کے بعد بھی رہے گا تو پتا چلا کہ یہ سارے سکھ جس کو ہم دیے جا رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے انسان اس کی خدمت میں لگ گیا ہے کتنی نادانی کی بات ہے انسان اس زندگی کی خدمت میں لگ گیا ہے جس کا بھروسہ ہی کوئی نہیں چاہیے کیا تھا کہ یہ زندگی انسان کی خدمت کر دی جب انسان اس زندگی کی نوکری میں لگ گیا اور زندگی کس کی نوکری میں ہے غلامی میں ہے بولیے دنیا بلکہ اس سے بھی آگے انسان کا پیر زندگی انسان کا پیر زندگی زندگی کا پیر نفس زندگی کا مرشد نفس نفس کا پیر دنیا نفس کا پیر اور دنیا کا پیر شیطان اللہ 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 یہ درجہ رہ گیا انسان کا دوبارہ انسان بن جانے کا راستہ ہے اور وہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح جب انسان اور عمل صالح انسان ایمان اور عمل صالح کی دولت کی طرف آ جائے گا تو نفس دنیا شیطان کو ٹھکڑا دے گا اس راستے پر چلیں وہی منزل ہے ہمارا وطنی اصل وہی ہے وطن کس کو کہتے ہیں تو میں آسان تعریف بتا دیتا ہوں آسان ڈیفنیشن شناخت وطن کی آسان کر دیتا ہوں کہ کہاں سے آیا وہ تو کسی کو کہاں سے آئے کوئی یاد ہے وہ تو روح بھی بھول گئی نہیں نا یاد اب وطن کی ایک اور آسان تعریف کر دیتا ہوں جو ہر کسی کو آ جائے وطن وہ ہے جہاں ہر کوئی واپس جاتا ہے دیکھ رہے ہیں ہر کسی کو جا رہا ہے نہیں کہ باری باری ہر کوئی جا رہا ہے تو بابا جہاں ہر کوئی جا رہا ہے وہ وطن ہے اگر یہ وطن ہوتا تو یہاں سے کوئی بھی نہ جاتا یہ تو ایک دھوکہ ہے اگر یہ وطن ہوتا تو یہاں سے کوئی بھی نہ جاتا یہ جو ہر کوئی جا رہا ہے تو پتا چرا یہ وطن نہیں یہ مسافر خانہ ہے اور یہ مسافر خانہ کی تعریف ہے کئی آ رہے ہیں کئی جار اس کو مسافر خانہ کہتا اس لیے اس وطن کی تیاری ضروری ہے جہاں جانا ہے یہاں سارا کچھ بناتے رہے گھر بن گئے کٹھیاں بنی کاریں بنی راحت آئیش آئیش آرام سکھ اپنے لیے اولادوں کے لیے کاروبار سارا کچھ کر لیا پردیس کے لیے اور جہاں جانا ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں کوٹھی بھی نہیں تھی ایک مرلے کا مگان بھی نہیں کرائے کی جگہ ہی رہنے کی نہیں تو ایسا بھی کوئی دانشمند ہے جو سارا کچھ پردیس میں بنائے اور وہیں چھوڑ کے آ جائے اور اصل وطن جب پلٹے تو رہنے کی ٹھکانہ ہی نہ ہو یہ آدمی دانشمند ہوگا بولیے بس یہ ایک مغالطہ ہے جو ہماری آنکھوں پر چڑ گیا ہے بس میں تو اس پردے کو اتار رہا ہوں موسیقی